انشو جی یہ گراوٹ آپ کب تک تھمتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کیا ایف آئیز ایسے ہی بیشتے رہیں گے سٹریٹ اگر ہم دیکھیں ستائیس ستمبر سے اب تک ایک لاکھ پانچ جار سات ہزار پرونڈ روپے کے آس پاس کی سیل آف ہو گئی ہے لانگ ہولڈنگ ہم دیکھیں انڈیکس فیوچرز میں پینتیس پرسنٹ کے آس پاس کی چیز ہے ریٹیل کا بھروسہ بڑا ڈگمگاس آ گیا ہے بازار میں آپ کے سلاح کی ضرورت ہے سر لوگ مطلب آپ کو بڑے امید سے دیکھ رہے ہیں کیا بازار یہاں رکھنے کے لئے تیار ہیں یا پھر ابھی ہم اور نیچے کے اس طرح دیکھیں گے یہاں پر تو آپ اگر مارکٹس کو دیکھیں گے پچھلے 20 سال میں کئی ایسے پیریڈ آئے ہیں جب مارکٹ کچھ سمیے کے لیے آؤٹسائز ریٹرنز مارکٹس نے دیا ہے کبھی 25% ایک سمیے ایسا تھا کہ ایک سال میں ہی آپ کو 50% سے زیادہ مارکٹ نے ریٹرن دے دیا تھا میں نفٹی لیولز کی بات کر رہا ہوں انڈیویڈویل سٹاکس نے تو بہت زیادہ ریٹرن دیا تھا لیکن اگر آپ 20 سال کا سمیے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے نفٹی نے کمپاؤنڈ کیا ہے 15% پہ اس کا ریزن یہ ہے کچھ سمیے جب آؤٹسائز ریٹرنز آتے ہیں تو ایسا بھی سمیے آتا ہے جب وہ مارکٹ نیچے بھی جاتی ہے اور on average 15% کا ریٹرن نفٹی نے over a long period of time دیا ہے اور ہم اس سمیے اگر پشلا مہینہ ہی دیکھیں تو قریب قریب 18 مہینے سے ہماری مارکٹ continuously one way and up جا رہی ہے small mid cap indices کچھ 70-80% اوپر تھے March 2023 کے لیول سے اب ہماری earnings تو اتنی بڑی نہیں ہے جہاں آپ کے stocks 4-4-5-5 گناہ ہو گئے ہیں earnings تو 20-25% سے بڑی ہیں تو جو یہ extra fraud تھا وہ تو correct ہونا لازمی تھا اور مارکٹ کے اگر آپ emotions بھی دیکھیں تو individuals تو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ مارکٹ میں پیسہ بنانا بہت آسان ہے کسی بھی SME IPO میں پیسہ ڈالیں SME stock میں پیسہ ڈالیں تو وہ تین مہینے میں double ہو جاتا ہے ایسا مارکٹ کی بھاونہ بن چکی اور مارکٹ سرو پر ہی ہے سب سے بڑی ہے مارکٹ کو ہمیشہ یہ یہ رہتا ہے کہ مارکٹ جہاں پہ participants tilt ہو جاتے ہیں اس space کو underperform کرنا مارکٹ شروع کر دیتی ہے ان کو disappointment مارکٹ ضرور کر دی ہے یہ مارکٹ کی reality اور پچھلے اٹھرا مہینے سے tilt long side پہ ہی ہو گیا تھا اور ہم نے ابھی اس fraud کو تھوڑا سا گھٹے دیکھا ہے ابھی بھی ہمیں یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ fraud پوری طرح گھٹ گیا ہے یہ process ہے اور وہ process چالو ہوا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اس consolidation correction میں تھوڑا سمجھ آئے گا اس کے بعد complete تیزی سے تھوڑا سا مدھم مندی کی طرف بڑھے گی تو مارکٹ واپس long term upside کی طرف چلنا شروع ہوگا یہ پکہ ہے کہ انڈیا کے اندر bull market میں ہے ہم 5-10 سال کی bull market ہے لیکن اس bull market میں correction phases healthy ہوتے ہیں اور یہ phase ویسا ہی کچھ ہوتے ہے ہوتے ہوتے ہوتے